وہ گناہ لکھا جا چکا ہے چوتھا سبب یہ بھی بہت ڈینجر ہے بہت اہم ہے چوتھا سبب جس کی بنا پر اکثر لوگ گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں غلط کام کر بیٹھتے ہیں وہ کیا ہے بری صحبت برے دوست برے یار جب برے یار ملتے ہیں برے دوست ملتے ہیں برے خلیل مل جاتے ہیں تو پھر اس کے لیے یاد رکھیں جہانم اس کے لیے تیار ہوتی ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کی قیامت کے دن ایک دوست دوسرے دوست کے لیے دشمن بن جائے گا آت بہت چہتا ہے نا اس کے پاس تمباگو نہیں رہتا نکال کے دے دلے پا نا سگرٹ نہیں رہتا لے پی میرے پاس ہے نا کیا فرق پڑتا ہے تو ٹنشن مت لے جب بھی تجھے عادت کچھ لگے میرے پاس آجائے کر دنیا کے اندر جو بندہ دوستی کرتا ہے قیامت کے دن دشمنی میں بدل جائے گی اللہ المتقین سوائے وہ دوستی جو تقوی کی بنا پر کی گئی ہو کہ بندہ متقی تھا عالم صاحب متقی تھے فلان شخص متقی تھے ان سے میں نے دوستی اس لیے کیا کہ میرے اندر بھی تقوی آجائے اس تقوی کی بنا پر دوستی کی جائے گی انشاءاللہ قیامت کے دن یہ دوستی کام آئے گی قیامت کے دن یہ چیز انسان کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی کہ ایک انسان نے دوستی اچھے لوگوں سے کی تھی اس اچھے لوگوں کی دوستی کی بنا پر قیامت کے دن وہ بندہ کامیاب ہو جائے گا لیکن اگر دوست برے رہے ایسے دوست رہے دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو اس نے اپنا دوست بنایا جن کی بنا پر وہ غلطیوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے اور ناظرین آپ دیکھ لیں معاشرے میں کتنے سارے اچھے خاصے لوگ راہے راست سے بھٹک جاتے ہیں اچھی خاصی ماں بہنے نوجوان بہنے ہجاب پہننے والی بہنے ہجاب چھوڑ دیتی ہیں کئی سارے داڑی والے حضرات داڑی چھلا دیتے ہیں کئی سارے کرتا پیجامہ والے مطلب اچھے خاصے دیندار آدمی تھے میں نہیں کہا رہا کہ کرتا پیجامہ پہننے سے ایک آدمی اچھا خاصا دیندار بن جاتا ہے یا اسی طریقے سے نہیں پہنے گا تو دیندار نہیں بنے گا مسئلہ یہ ہے کہ دوست اگر اسے برے مل جاتے ہیں دوست اگر اس کو خراب مل جاتے ہیں اچھا خاصا آدمی راہے راست سے ہڑ جاتا ہے ایک لڑکا ہوتا ہے وہ اچھا خاصا کالج جاتا ہے پڑھنے جاتا ہے جب تک اس کو کوئی برا دوست نہیں ملتا ہے ٹھیک ٹھاک رہتا ہے جیسے اس کو دوست برے ملتے ہیں آہستہ آہستہ وہ گھر پہ آنا تھوڑا کم کر دیتا ہے اور اببہ کو کیا پٹی پڑھاتا ہے اببہ کو کہتا اببہ میرا اصل میں ایکسٹرا کلاس ہے وہ ایکسٹرا کلاس نہیں ہوتی ہے وہ ایکسٹرا اسموکنگ کا ایک پلاننگ ہوتی ہے وہ الگ سے جا کر کے پکنک پوائنٹ مناتے ہیں الگ سے جا کر کے گناہ کے کام کرنے کا ذریعہ بنتا ہے آہستہ آہستہ وہ بچہ بگڑ جاتا ہے کئی سارے لوگ کہتا ہے ٹھیک ہے میرا دوست برا ہے اس سے کیا رہنے دینا نہیں میرے ناظرین کرام یاد رکھیں دوست اگر آپ کے برے ہیں یاد رکھیں نبی نے کہا ہے برے دوست سے کبھی اچھائی نہیں مل سکتی ہے اچھائی اگر مل سکتی ہے تو صرف اچھے دوستوں سے مل سکتی ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اچھے دوست کی مثال برے دوست کی مثال کیسی ہے اچھے دوست کی مثال ایسے جیسے آپ کی دوستی کسی عطر فروش سے ہو مطلب آپ نے دوستی کس سے کیا کسی ایسے آدمی سے کیا جو عطر بیشتا ہے جس کی دکان عطر کی ہے جس کی کتابوں کی دکان ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے مثال اللہ کے رسول نے عطر سے دی ہے کیونکہ عطر فروش سے اگر کوئی دوستی کرے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے ہاں وہ گیا اس سے دوستی کرے گا تو کبھی کبھار اس کو عطر کا فاہہ تو دے دے گا کہ لے بھائی تمہیں دوستیں لگا لے اگر بخیل ہوا کنجوس ہوا مکی جوس ہوا تو کم سے کم دوسروں کو دے گا نکال کر کے جب اس میں ڈالے گا بوٹل میں تو خوشبو اس کو پہنچ جائے گی عالم سے دوستی کرے گا عالم صاحب کسی کو مسئلہ بتائیں گے اس کو فائدہ ہوگا عالم صاحب تقریر کریں گے اس کو فائدہ ہوگا عالم صاحب سے دوستی کی بنا پر کیا فائدہ ہوگا اچھی باتیں سننے ملیں گے بہترین زندگی ان کے ساتھ میں گزر سکتی ہے لیکن دوست اگر برے ہو گئے اللہ حسول نے بیان فرمایا کہ اس کی مثال ایک لوہار سے ہے کہ اگر کسی انہوں دوستی کی کسی لوہار سے تو لوہار سے دوستی کرنے کی بنا پر جب وہاں پر جا کر بیٹھے گا وہ اپنے ہتھوڑی سے لوہا جب پیٹے گا تو ایک تو اس کی چنگاری اس کے اوپر آئے گی ساتھ ساتھ میں اس کا دھوہ اس کے حالت کو خراب کرے گا اس کے کپڑے کو خراب کر دے گا اس کے جسم کو خراب کر دے گا تو اصل کئی ساتھ لوگ گناہ میں کیوں ملوث ہوتے ہیں گناہ میں ملوث ہونے کا ایک اہم سبب ہوتا ہے کہ ان کے دوست برے ہوتے ہیں وہ اس مکر اسی لئے بن جاتے ہیں کہ ان کے دوست نے اس کو سکھایا ہے وہ غلطیوں کے اندر زناکاری کے اندر بدکاری کے اندر اس لئے ملوث ہو جاتے ہیں کہ اس کے دوست نے اس کو سکھایا ہے ایک لڑکی بے ہجاب اس لئے بن جاتی کہ اس کی سہیلی بولتی ہے تجھ پر ہجاب اچھا ہی لکھتا ہے تو اتنی خوبصورت ہے اتنی زیادہ بیوٹی فیل ہے تجھے تو باقیتہ شو میں آنا چاہی ہے آہستہ اس کا مائنڈ ڈائیوٹ کرنے لگتی ہے ڈائیوٹ کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ عورت دوسرے راہ پر چلی جاتی ہے اب اس کو اچھائی اچھی نہیں لگتی ہے اب اس کو فیشن اچھا لگتا ہے رہن کو پرابلم میں ڈال دیا ہے اور ایسے پرابلم میں ڈالنے کے بعد کئی سارے والدین کوشش کرتے ہیں ہمارا بیٹا صدر جائے ہماری بیٹے صدر جائے ہمارے گھر والے صدر جائے وہ گھر والے نہیں صدرتے ہیں کیوں نہ صدرنے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس کا جو دوست ہوتا نا کیا تیرے اببہ نے کیا نا ایسا نا تیرے اببہ ایسی ہی ہے اس کو اور خونس آتی ہے اببہ کے اوپر غصہ آتا ہے اور لڑکی کو امی کے اوپر غصہ آتا ہے کیوں اببہ بھی منا کرتے ہیں امی بھی منا کرتے ہیں بعض دفعہ لڑکیاں اپنے ماں سے اپنے اببہ سے جھگڑا کر لیتی ہیں کہ میں جیسا کر رہے ہوں کرنے تو تم کو کیا لینے دینا ہے ایسا بھی معاملات پیش آتے ہیں کیوں برے دوستوں کی بنا پر بری سنگت کی بنا پر جب بری سنگت ہوتی تو رنگت بھی بری ہو جاتی ہے لباس بدل جاتا ہے کپڑے بدل جاتے ہیں زبان بدل جاتی ہے انداز بدل جاتا ہے ہر اعتبار سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے یہاں تک کی میرے ناظرین اکرام انسان کا عقیدہ بھی بگڑ جاتا ہے اتنی ڈینجر بات عقیدہ بھی انسان کا برباد ہو جاتا ہے مثال ابو طالب کی مثال لے لیں ابو طالب کی دوستی کن لوگوں سے تھی ابو جہل سے ابو لہب سے عطبہ سے کفار سے اس کا انجام یہ ہوا کہ ابو طالب اسلام میں داخل نہ ہو سکی کیوں این ٹائم پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ابو طالب کے پاس کہا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں میں اللہ کے پاس آپ کے لئے شفارش کروں گا اللہ رب العزت کے پاس آپ کے لئے میں دعا کروں گا بغل میں برے دوست بھی بیٹے ہوئے تھے ابو جہل بیٹھا ہے ابو لہب اور دیگر جو بڑے بڑے کفار ہیں بیٹھے ہیں یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنے دوست سے ابو طالب اپنا دین چھوڑ دو کہ کیا اپنا دین چھوڑ دو برے دوستوں کی بنا پر آدمی دین بھی جلدی نہیں چھوڑتا ہے یعنی جو غلط عقیدہ ہوتا ہے وہ غلط عقیدہ بھی اپنے اندر رکھتا ہے اس غلط عقیدے کو کبھی چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الرجل علی دین خلیلی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے کیا مطلب جیسا اس کا دوست ہوتا ہے ویسی ہی اس کا دین بھی ہوتا ہے فَلْيَنْدُرْمَيُّ خَالِلْ تو ایک بندہ دیکھے کہ اس کا دوست کیسا ہے قیامت کے دن یہ دوستی ایک ہی شرط پر کام آ سکتی ہے جب اس کے دوست اچھے ہوں گے تو قیامت کے دن فائدے مند ہوں گے دوست اگر برے نکل گئے قیامت کے دن اس کے لئے نقصان ثابت ہوگا تو تیسرا اور چوتھا سبب میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ تیسرا سبب دنیا کی لذت میں پڑھ کر کے ایک آدمی آخرت کو بھلاتے ہوئے گناہ کے اندر پڑھ جاتا ہے اور برے سنگت کی بنا پر برے لوگوں کے ملنے کی بنا پر اس کی اچھی خاصی زندگی گناہوں میں چلی جاتی ہے ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر جب تک زندہ رکھ اے اللہ تبارک و تعالی ایمان پر رکھ اور اے اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے ہمیں دور کر دے جو ہمارے برے ساتھی ہوں اے اللہ ایسے لوگوں کو اچھا بنا دے جن کے اندر خرابیاں پائے جاتی ہوں